یہ ہمارے مالے کی خوز رہی ہے اور سیرو گنجی ہے یہ دیکھیں یہ سیرو گنجی بھی ہے السلام علیکم تو کیسے ہم سب لوگ ملک کرتا ہوں کے ساتھ بھی خیالی ساؤں گے تو آج ایک نئے بلوگ کے ساتھ ہم آج روئے ہیں تو آج ہم تیاری کر رہے ہیں فش بنانے کی چولا سلنڈر اور فش ہم نے پہلے اس کی تیاری کی ہے اب اس کو مسالہ لگا کے اس پر لیمون اس کے بعد بھی ہم فرائی کریں گے آج ہم چار پانے دوست ملکے یہ شاپ کے اندر بیٹھ کے ہم لوگ بنانے لگے ہیں آج ہم مچھلی پارٹی کرنے لگے ہیں فش پارٹی اب بھی اس کی تیاری کر رہے ہیں ہم مسالہ لگا لیا آپ لگا رہے ہیں لیمون سرمز بھائی جو ہے وہ لیمون کاٹ رہے ہیں اور میں اس میں مکس کر رہا ہوں بھائی آپ اکیلے بنا رہے ہیں نہیں نہیں میرے ساتھ سرمز بھائی بھی ہیں مچھی تیر بے کلو ساتھ سو تیر بھی گے گے یار مٹھے دے نہیں چیمو نہیں کھٹے ہوں بھائی کہا تو ایمبلی بھی ڈال لو اوپر نہیں ایمبلی ڈال لو کڑیاں زیادہ کھٹی ہو گی زیادہ کھٹی ہو جائے گی بھائی یہ تیاری ہو رہی ہے اس کی اور تھوڑی دیر میں اس کو ہم رکھ دیں گے بھی تھوڑی دیر جو ہے وہ مسالہ اس کے اندر جذب ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے اس کو پھر فرائی کر رہے ہیں بھائی یہ ادھر چار پائی پر منجی پر بھائی یہ کلوز کر کے ویڈیو بنا ادھر لے آپ پاس لے دکھاؤ میٹا مچھی ہوں نہیں چاہی جی بندہ آوے نہ ہو بھائی مچھی بھائی میرے کہ کھاں گے یا کھاں گے لیمون بہت زیادہ نہیں ہو گیا بہت بہت ہے بہت ہے ابھی اس کی چیاری لگا رہا ہوں بھائی اچھی طرح مکس کرنا اس کو آٹا گنات نہیں دیا مچھی نو لا رہے ہیں مسالہ مچھی نو لا رہے ہیں زیادہ مچھی تک لوز ہی لے آگئے ہیں دیکھنا لہے ہیں ممو جو پانی آ رہا ہے بھائی بھائی فرائی فرائی کرتا ہے ڈریکٹ آپ کو دکھاتے ہیں اس کو بہم دٹھنے لگیں تو اگر کے لئے فرائی کر سکتے ہیں تو فائنلی ہم لوگ لے کر آگئے ہیں یہ کڑائی وغیرہ سامان وغیرہ ہم نے لاکھ رکھ لیا ہے بھائی ادھر وہ ایک مسالہ بنا رہے ہیں یہ تیار کریں اصلی شیف ہمارے یہ بھائی ہیں جنہوں نے فرائی کرنی ہے دیکھ لو زیادہ غورتے تھے یہ ہے عبدالعامان بھائی اور یہ ہے علی بھائی اس کے چھ ملین پورے بھی نہیں ہوئے اور آدھی ٹینڈ کروالی ابھی تین ملین ہوئے دوسرا ہمارا چولا اور سلینڈر آپ کو دکھایا تھا میں نے یہ سلینڈر پڑا ہوا ہے یہ چولا تو انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ مسالہ لگا کے رکھ رہی ہیں یہ اور جیسے یہ تھوڑی دیر میں تیار ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس کو فرائی کریں گے لگ بندے اب دیکھنا اس کا ذیکہ اس کا ذیکہ جو سلینڈر پڑا ہوں جو سلینڈر پڑا ادھا کھنڈر پڑا تو فائنلی جو ہے ہماری فش تیار ہو گئی ہے فرائی ہونے کے لئے بھائی نے مسالہ بھی تیار کر لیا ہم سارے لگے میں آج دیکھو کیا بنتا ہے ہماری فش کا کیسے کی بنتی ہے جب یہ بنے کی تیار ہوگی تو لاسٹ میں آپ کو بتائیں گے یہ کیسی تیار ہوگی ہے ابھی تو ہم فرائی کرنے کے مراحل میں آپ کو نظر آ رہا ہوں شاپ کے اندر ہی لگے میں یہ دیکھیں شاپ بھائی ٹائم بھی کیا ہو رہا ٹائم کیا ہو رہا ٹائم 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 ساڑھے دس کا ٹائم ہو گیا بھائی ابھی ہم نے تھوڑی دیر میں شٹر نیچے کر دینے ٹائم 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 � ایک کو لگا رہے ہیں بیسن اور ایک بغیر بیسن کے ہم لوگ فرائی کر رہے ہیں ابھی جب ہم نے ایک پیس بغیر بیسن کے فرائی کرنا ساڑ کیا ہوئے ہیں پھر ٹیسٹ کریں گے جس کا ٹیسٹ اچھا ہوا پھر وہ تیار کریں گے ابھی آدھی آدھی رکھ دی ہم نے لے جی فرس پیس تیار ہو گیا ہے ابھی یہ ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسا بنے فائنلی بن گئی ہے اب دیکھو کیسے یہ کھا کے چاہے کرتے ہیں گرم ہو جاتا ہے بیسن والے ڈالو بیسن والے ڈالو بیسن والے ڈالو بیسن والے ڈال دی گیا ہم نے اس مار میں بتاؤ کیسا ہے اب دو پیس ڈال لے ہم نے بیسن والے دو پیس ہو گئے ہیں جو ہے وہ بداؤٹ بیسن دو بیسن والے ابھی ہم نے دونوں کو ہافرائی کیا ہے اس کے بعد جو ہے یہ بھی ہافرائی کر کے رکھیں گے پھر دوبارہ فل فرائی کریں گے یہ ساتھ تیار کیا ہم نے رائیتا اور ساتھ ہوگی شنگریلہ کا کیچپ کدھر پڑھا بھائی کہاں پہ وہ پڑھا ہے یہاں سے ہم ٹوماتو کیچپ کا ایک پیکٹ اتاریں گے اس کے بعد جو ہے پھر ہم کھانا جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے ابھی ایک بندے نے جانا ہے روٹی لینے کے لیے اور اور ساتھ کیا مانگوان ہے نان نان روٹی اور ساتھ لیمون آئیں گے نا لیمون بلکہ آئے پڑے ہیں یہاں پہ یہ جب پھیار ہو جائے گے اس کے بعد اس کے اوپر لیمون جو ہے وہ دوبارہ چنوڑیں گے تو بھائی یہ آدھی ہماری فلس جو ہے یہ فرائی ہوگی ہے آدھی پڑی ہوئی ہے اور ہمارا جو ہے نا وہ سلنڈر ختم ہو گیا دو لوگوں کو بگایا ہے بھاگ کے سلنڈر لے کے ہو اور گیس آپ لوگوں کو پتا ہے گھر والی آتی نہیں ہے سوئی گیس تو یہ سلنڈر ہمارے پاس ہم نے لیا اس کا بھی ہمیں پتا نہیں تھا اندازہ نہیں تھا کہ کتنی اس میں گیس ہوگی تو وہ بھی آدھی جو ہے وہ مچھلی فرائی ہوئی ہے اور آدھی جو ابھی رہتی ہے تو ابھی وہ بھروانے کے لیے دو لوگوں کو بھیجے ہم نے وہ لے کر راتے ہیں تو بکایا پھر پروگرام سٹارٹ کریں گے پھر پروگرام سٹارٹ کریں گے دوبارہ فش پرائی کا تو بھائی ہمارا سلنڈر آ چکا ہے دوبارہ ہم نے جو ہے وہ پیس ڈال دیں اندر اب رہ گئے ہیں دو چار پیس سارے رہ گئے ہیں یہ بھی فائنلی ہے بھی ہم تھوڑی دیر میں تیار کر کے اور ہم نے بھیجا روٹی رہنے کے لیے وہ پہلے سلنڈر دے کے چلے گئے ہیں اب وہ چلے گئے ہیں روٹی رہنے کے لیے جیسی وہ روٹی لے کے ہیں کہ تب تک ہم نے تیار کر دیا نہیں ہے اور یہ تیار ہوئی پڑی بھی ہے برکی جو ہے یہ تھوڑی سی تیار ہونے والی ہے یہ تیار کر کے اس کے بعد ہم کھڑتے ہیں تو جناب لاس جو ہے وہ مراحل میں جاری ہے فش ہماری یہ پوری تیار ہو چکی ہے یہ رہ گیا ہے آخری جو ہے اس کا پور یہ نکال کے اس کے بعد ہم پھر کھانا سٹارٹ کریں گے یہ ہمارے ملے کی خوزری ہے یہ دیکھیں یہ سیرو گنجی بھی ہے کیچپ لے گیا ہے تو فائنڈی جناب کھانا سٹارٹ ہونے لگے تو جناب فائنڈی جار ہو چکی ہے فش دسترخان لگ گیا ہمارا تو جناب فائنڈی ہمارے جو ہے وہ دسترخان تیار ہو چکے بھائی ویڈیو نہیں بنانی پہلے میں نے بھی کھانا لیں دو کٹھے کھانا گے تو ابھی جو ہم وہ کھانا کھانے لگے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کے بلوگ آپ کو اچھا لگا گا اور اگر اچھا لگا تو لائک کمنٹ جب کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ علیہ ویڈیو